موسیقی 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 موسیقا یہی ریٹ ہوں گے اور گوشت یہ کونس ہے بچیا کا آپ کے سان پر تائم آواز دیکھ سکتی ہیں اچھا یہ بچے کا گوشت ہے کہ آپ کو فہرز کا گوشت بچیا کے بیچے ہوتے ہیں کیا پہچان کیا ہوتی ہے بچے کے گوشت اور بچے کیوں کیوں کیا بچے میں کhes کھال لگی بھی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے جو ہے آپ کے سامنے تو یہ ناقص گوشت تو نہیں بیشتے یہاں پر خراب گوشت تو نہیں بکردیا نہیں یہ گدے گا نہیں بیشتے ہم نہیں بیشتے یہ کام آگے مسلمان نے کام نہیں کہ کوئی کافری انجام دے گا یہ بتائیں کہ گاہ کار ہیں کیا مارکت ہے لوگ خریدار ہیں آپ کے پاس خریدار نہیں ہے جب لوگ پیسے ہی نہیں ہوگا لوگ خریداری کہاں سے کریں گے خریداری داروال بلکو ٹھنڈا ہے یہ ہمارے پاس دو من مال ہے دو من مال ہے تو کم سے آبی تو کافی پچھا ہے چاگریگمار رات تو گیارہ بارہ بری تا ختم ہو گئی رات گیارہ بارہ بجے تا نہیں سکتا ہوں گا یہ رہے گا تو دیفریج میں دکھائیں گے اس کو یہاں سے اب میں مزید لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں پر خریداری کرتے ہوئے گوشت بغیرہ کی کتنے مطمئن ہیں خریداری بھی ہوئی ہیں اسلام علیکم گئی اسلام سادر سلف لے کے جاری ہیں یہ گوشت ہے نہیں گوشت تو نہیں ہے سمجی بغیرہ سمجی بغیرہ مہنگا کی وجہ سے مہنگا جو ہے یعنی گوشت مہنگا جو ہے مہنگا ہے نا یہ کیون میں بہتے ہیں تو آرمجان پے روکش کر ل moje محاضری تالی االن ہم نے تراتے ہروما جس جب نو ہوا ہوں سمٹا لے لیں بزرالن ہاں ہے تو مقت محاضریة جانس ہوں آپ مجھے تہلو اےStud نا قادرتے ہیں تو بنے رو پہتے ہیں اس ل premierRecoup رودوں لیں یہ تر lég sometime کرواتے تو ہیں لیکن یہ لوگ نہیں کرتے نہیں بھی کل بھی نہیں کرتے اور بھاریوں کہیں ہوں کہتے ہیں جاؤ نہیں خریدو نہیں خریدو کھاؤ مت لیکن کھانا ہے تو اتنا ہی مہنگا کھاؤ یہ ہوتا ہے اور سب کے سارت ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے لیکن یہ کی صورتحال یہی ہے کہ یہاں پر چیزیں جس طرح بکنی ہیں اس سے لوگ کسی اب تک مطمئن تو ہیں اور کسی اب تک نہیں بھی ہیں یہاں پر خاتونیں ان سے پوچھنے سلام علیکم مہم کیا خیداری ہوئی ہے کچھ بھی نہیں بھی تو لینے آئی گوشت بتا کیا آپ نے نہیں ہم یہاں سے نہیں لیتے گا یہاں سے گوشت نہیں لیتے کیوں اچھا نہیں بیٹھتے یا میرے گا بیٹھتے صحیح نہیں ملتا اچھا کہ گوشت نہیں لیتا اچھا کچھ خاص وجہ دوسکر بھی لیا بھی نہیں یہاں سے ایک بات لے گتے تو کیا حساب بکر ہے آج کل گوشت یہاں کا تو بتا نہیں لیکن جہاں سے لیتے ہیں وہاں تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ روپ ہے بچ شیہ کا گوشت بکر ہے صحیح ہے مہنگا بکر ہے لیکن مجبوری ہے جی کھانے آئیں گوشت السلام علیکم مہم سلام گوشت پرینے جی کیا حساب بڑی مہنگائی ہو گئی بھائی اب تو یہ سچ والی مہنگائی ہے سچ والی پریشانی والی پریشانی والی مہنگائی ہے پیٹرول سستہ ہو گیا مگر کوئی اشیہ سستی نہیں ہوئی ہے دودھ گوشت کی چینی آٹا یہ کچن سستہ گر دے حکومت تو حکومت سے بھی کسی کوئی شکایت نہیں ہے کچن میں چیز ہے اس سے crime کرمینل بڑتا ہے اسی سے لڑکیا بچے سب کرمینل میں جا رہے ہیں لڑکیاں بچے سب کرمینل میں جا رہا ہیں لڑکیاں بچے سب کرمینل میں جا رہا ہیں بیٹا کما کے لاتا ہے تو کہتے ہیں بیوی کو دے رہا ہے بیوی کے تیپی ماں کو دے رہا ہے تیرے والے کھا گئے میرے والے کھا گئے آپ کی جھگڑے بہت بن رہے ہیں تو یہ بتائی کہ گوشت کتنا آپ کے مہینے میں استعمال ہو جاتا ہے ہمارے تو بہت کام ہے استعمال ہوتا ہے گوشت کم کھانا کر دی ہے بہت مہنگائی ہوئی ہے چار کلو پانچ کلو کم کر دی ہے پر گوشت کم کر دی ہے پر دو چالیس کبھی دو سو تیس مہنگائی کی وجہ سے بچٹ ہم نے بہت پیشے کیا ہے زمزان میں آپ کو جائے پورے دن کا روزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی کا ذل چاہتا ہے کچھ اچھا کھالے گوشت اپ کا بھناوہ گوشت مجھے آئے گا اگر اس لیے گونجائش تو ملیں ہم تو روزہ رکھے یہ کہیں گے سیری اچھی ہو جا ماری افتار کی خیر ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے صورتحال بہت خطرناک ہے بلکل دعا کر رہے ہیں جی لیکن دیکھیں کچھ لوگ خوش ہیں کچھ نا خوش ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو بچاری ہے وہ پس اس لیے رہی ہے کہ مہنگائی کی شراب بڑھ رہی ہے عوام کو جو چیزیں محصر ہیں اس کی قولیٹی اچھی نہیں ہے یہ گوشت مجھے کافی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اس کا رشا مجھے تھوڑا چوڑا لگ رہا ہے تو این ممکن ہے کہ یہ بہت کا گوشت تو پوچھ لیتے یہاں پہ یہ صاحب بیٹھیں ان سے زورہ پتہ کرنا پڑے گا جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ کون سا گوشت ہے یہ بہت کا ہے بہت کا گوشت ہے کیا یہ ساپ بیچ رہے ہیں دوہ چالیس دوہ چالیس ہڈی والا ہاں ہڈی والا ہڈی والا اور بغیر ہڈی کا دوہ سو اسٹی دوہ سو اسٹی کا بیچ رہے ہیں یہ بتائیں کہ بہت کا گوشت کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں بہت کا گوشت ہے اچھا لوگ چھوٹا کھاتے ہیں تو پھر آپ كتنا لاتے ہیے گوشت ہمارو باد کو آتے ہیں دو میہت چار میہت دو چار بہتھ nat جاتا ہے عمل ہاں سارا نکال جاتا ہے ہوتل والوں کو دیتے ہیں ہوتل والوں کو دیتے ہوں گے تو یہں گاهت کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کوئی خاص واجہ ہے چندانڈ ہے نا کارو بار کا ہے کارو بار نہیں ہے کیوں نہیں ہے مہنگائی زادہ ہو گئی ہے نا ہی نہیں سستا ہے سستا ہے پھر بھی لوگ نہیں ہے سستائی میں بھی لوگ نہیں آرہے تو آپ خود کیسے گزاریں گے رمضان خود کیسے گزاریں گے اگر گاہت نہیں آیا اللہ مالک ہے رمضان کے مہینے میں بحث کا گوشت بکرہ ہے وہ کہہ رہے کاریدار بیسے بحث کے گوشت کے کم ہوتے ہیں بزارت ظاہر ہے یہ کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے کا گوشت استعمال کریں لیکن لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ایک طرف بڑھتی تو ہے لیکن اس مہنگائی کی شرعہ کے حساب سے نہیں بڑھتی ہے کیونکہ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھتی ہے جتنی تیزی سے لوگوں کی سیلریز سامنے نہیں آتی ہیں لوگ سیلریز ان کی نہیں مل رہی ہوتی ہیں بروقت تو لہذا ظاہر ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں کچھ کتوتی کر لیتے ہیں دو وقت کے کھانے والے ایک وقت کے کھانے پر آ جاتے ہیں لیکن افتار کے لیے گوشت کا استعمال ہو بھی سکے گا یا نہیں اور اس بار رمضان میں کیا گوشت کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی یا لوگ اینی سکر قیمتوں پر گوشت بیچیں گے یہ بھی شاید وقت ہی ثابت کرے گا اب ہم یہاں سے باہر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر پروگرم میں آپ کو یہ بھی بتا سکیں کہ مزید کس طرح سے مہنگائی کا تناسب پڑھ رہا ہے اور عبام کی قوتیں خرید پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے برتی ہوئی مہنگائی اور رمضان کا مہینہ یہی ہے پاکستان اور یہ پروگرم تک کے لیے اپنی میز بان سناشمی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے اللہ حافظ